ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لگ خریصے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی اہم اور سبق آموز اور چوکہ دینے والی واقعہ کہ جو ہے سو کیسے جو ہے کہ ایک کتہ جس کی وجہ سے چالیس ہزار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا جی آج کا واقعہ بہت ہی اہم ہے ضرور سنیے گا پوری ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک اور کومنٹ ضرور کریں تو واقعہ یوں ہے کہ ایک کتہ جس کی وجہ سے چالیس ہزار لوگوں نے اسلام قبول کیا علماء بن حجر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب در رکام ناہ میں لکھتے ہیں کہ جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پر قبضہ کر لیا تو وہ دن بڑے دہتناک دن تھے ایسے عالم میں ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا اس خوشی میں ایک بہت بارہ جلسہ کیا گیا جس میں عیسائی پادری بھی شامل ہوئے علماء بن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس جلسہ میں ایک بدبخت عیسائی پادری نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو پاس بندہ ہوا ایک کتہ جوش میں آ گیا اور زور زور سے بھوکنے لگا جلسہ میں موجود لوگوں نے پادری سے کہا کہ چونکہ مسلمانوں کے نبی کے خلاف بول رہا ہے اس لئے کتہ غیرت میں زور زور سے بول رہا ہے پادری نے جواب دیا کہ نہیں نہیں یہ ویسے ہی بہت غیرت مند ہے چونکہ میں نے چونکہ میں نے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا تو یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگا ہے اس وجہ سے یہ غیرت میں آیا اور بھوکا یہ کہنے کے بعد پادری نے اپنا بھاشن شروع کیا اور پھر وہی غلیظ حرکت کی اور دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی علماء بن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس بار کتہ ایک دم رسہ توڑ کر یعنی کہ اس کی گلم جو رسی بندی ہوئی تھی اس کو توڑ کر پادری پر جھپٹا اور شیر کی طرح اس پر حملہ آور ہوا اور اپنے دات پادری کی گردن میں گاہر دی یعنی کہ اس کو کتے کے جو دانت تھے اس کے گردن میں جو ہے گردن میں جو جا کے کٹ لیا اور تب تک گارے رکھے جب تک پادری مر نہ گیا یعنی پادری کے گلے کے جو ہے گردن جو اس کو دعبے رکھا جب تک مر نہ گیا اللہ اکبر علماء بن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر تقریباً چالیس ہزار منگولوں نے اسلام قبول کر لیا ناظرین دیکھئے کہ کتنی اہم واقعہ ہے ایک کتہ جو سمجھئے تھے کہ ان لوگوں کے سامنے لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا رہا تو کئی لوگ جو ہے خاموش رہا لیکن ایک کتہ جس کوئی گوارہ نہیں ہوا کہ بھائی کی ہے اس دنیا کے اور پورے عالم کے نبی جو ہیں آقائی نامدار تاجداری مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کرے ایک کتہ کو بھی برداشت نہیں ہو سکا ایک کتہ جو ہے سمجھے کہ اس کتے کی وجہ سے تمام منگولوں نے چالیس ہزار منگولوں نے اسلام قبول کر لیا جی تو ناظرین یہ اس واقعہ سے ہمیں بہت کچھ سکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس واقعہ کے سننے کے بعد آپ کو کیسا لگا ضرور آپ کومن کر کے ہمیں مت لائیے اور جاتے جاتے جو ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا چلیئے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ